اس کے مطابق دجال کا نام عبد الرحمن تھا اور وہ عرب ممالک میں سے ایک جگہ پر پیدا ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ ایک شخص تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا اس کو روحانیت اور کچھ اس طرح کی چیزوں سے عزمائیا تو وہ گھمنڈ میں آ گیا اور گھمنڈ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جی دجال کی جو ایج ہے اس کے بارے میں ایک بہت کم روایات ہیں لیکن کتاب الفتن میں ایک روایت ملتی ہے جس میں چالیس سال کا ذکر آیا ہے کہ دجال جو ہے وہ مطلب چالیس سال کے لفظ اس میں استعمال ہوئے ہیں کہ چالیس سال کی عمر ہوگی یا چالیس سال وہ رہے گا زمین پہ تو وہ کتاب الفتن کی روایت ہے اس کی سند کوئی اتنی زیادہ مستند نہیں ہے لیکن اس سے آئیڈیا ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ چالیس سال ہی وہ ایج ہے جس میں مچورٹی کو انسان پہنچتا ہے تو انسانوں میں سے دجال ہوگا اور انسانوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ موسٹ پرابلی چالیس سال کی لگ بگ ایج ہوگی جس میں انسان کسی اس مچورٹی کو پہنچتا ہے کہ کوئی بڑا ڈسین لے سکے تو دجال جو ہے وہ جیسے میں نے ابن سیاد کا ذکر کیا اس کانٹیکس میں بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دجال ایک انسان ہوگا جو پیدا ہوگا اور اس زمین پر ہی پلے بڑے گا اور وہ مطلب عام انسانوں کی طرح اس کا یعنی کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جو بھی معاملاتیں وہ ہوں گے لیکن تو اگر دجال کی سٹوری میں آپ کو بتاؤں تو وہ بھی ابلیس سے ملتی جلتی ہے جیسے ابلیس جنوں میں سے تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کیا اس نے اور مقرف فرشتوں کی صفوں میں وہ شامل ہو گیا تو پھر لیکن اس نے گھمنٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا تو جو ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف ہم اکثر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک مسلم مصول ہے کہ جیسے ایک معاملات بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے حدیث کے مطابق وہ ہمارے ساتھ بھی ہونے ہیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی پشلی امتوں میں سے کوئی گوھ کے بل میں سے گھزائے گوھ کے بل میں گھز گیا ہے وہ ایک چھپکلی ہوتی ہے بڑی سی تو اس کے بل میں اگر کوئی گھزائے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا پیدا ہو جائے گا جو کسی گوھ کے بل میں گھز جائے گا تو ہنسٹری ریپیٹس اٹسیلف تو دجال کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے دجال ایک شخص ہے اور ہاں دجال جو ہے وہ پیدا کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ بلیف کرتا ہوں لوگوں کو بھی کنمنس کر رہا ہوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ریلائز کریں کہ امام المہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں ان کا ظہور ہو چکا ہے بیعت باقی ہے تو اگر امام المہدی پیدا ہو چکے ہیں اپنے یعنی کہ جو ان کی ایج ہے اس کو پہنچ چکے ہیں اور اب ان کے بیعت کا وقت قریب ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امام المہدی کی جو بیعت ہوگی اور اس سے حکومت قائم ہوگی تو وہ تو سات سال رہے گی اور اس کے بعد دجال ظاہر ہو جائے گا تو اگر دجال کی عمر بھی چالیس سال ہونی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دجال بھی پیدا ہو چکا ہے اور اس کی ایج بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر امام المہدی جن شخص کو اللہ تعالی نے بنانا ہے ہماری سمجھ کے مطابق واللہ عالم یعنی کہ محمد قاسم بن عبدالکریم ان کی ایج اس وقت پنتالیس سال ہے اور باون تری پن سال کی عمر میں جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں بیعت اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سات سال ان کی جو دنیا کے پر یعنی کہ ایک پیس اور وہ امام المہدی کا دور رہے گا اس کے بعد دجال ظاہر ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ دجال بھی پیدا ہو چکا ہے اس دنیا میں موجود ہے اور جو سٹوری ہم نے سنی ہے جو اس کی حقیقت اللہ تعالی نے خوابوں میں دکھائی ہے محمد قاسم بن عبدالکریم کو وہ اس کے مطابق دجال کا نام عبدالرحمان تھا اور وہ عرب ممالک میں سے ایک جگہ پر پیدا ہوا اور اس کو اللہ تعالی نے یعنی وہ ایک شخص تھا اور اس کو اللہ تعالی نے نوازا جب اللہ تعالی نے اس کو نوازا اس کو روحانیت اور کچھ اس طرح کی چیزوں سے ازمایا تو وہ گھمن میں آ گیا اور گھمن میں آنے کے بعد اللہ تعالی نے پھر اس کو بدل دیا اور یعنی کہ پھر جیسے اللہ تعالی نے عبلیس کو راندہ درگاہ کر دیا تھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا اور پھر وہ کفر کی طرف اور شیطانیت کی طرف جانے لگا اور اب اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ پاورز گین کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور جادو ٹونے اور اس طرح کے معاملات میں پڑھا ہے کہ جنات شیاطین عبلیس سب اس کی مدد کو آ جائیں اور ان جنات کی پاورز کی بیس پر شیاطین کی پاورز کی بیس پر چاہے وہ جنات من الجنتی و ناس انسانوں میں سے ہوں یا شیطانوں میں سے جنوں میں سے ہوں ان سب کی پاورز کو اپنی شیطنت کے پیچھے وہ جمع کر کے دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور جب کوئی انسان اس حد تک گزر جائے کہ نعوذ باللہ اللہ سے مقابلہ شروع کر دے تو ابلیس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ڈھیل دے دی تھی تو یہی معاملہ اس کا بھی ہے مسلمانوں میں سے تھا وہ اور پھر اس نے کفر کا رستہ اختیار کیا اور پھر نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا شیطان کے ساتھ ابلیس کے ساتھ مل کر تو اللہ بھی پھر اس کو ڈھیل دے جا رہا ہے تو جب تک تو امام المہدی کی حکومت قائم نہیں ہو جاتی دنیا کے اندر امن اور وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے نہیں ہو جاتے تب تک تو اپنی پاورز گین کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ڈھیل نہیں دینی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فائنلی اس کو ڈھیل دینی ہے تو اس کے پاس وہ ساری پاورز ہوں گی جس سے نعوذ باللہ وہ شب دے کر کے لوگوں کو کنونس کر سکے گا کہ نعوذ باللہ وہی خدا ہے جھوٹی خدای کا یعنی وہ جو دعویٰ ہے اس کو لوگوں کے اوپر ثابت کرنے میں جھوٹے انداز میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال دنیا میں موجود ہے اب بھی اس کی پاورز بہت کم ہیں لیٹسے کہ اگر اس نے فور لیول پہ جا کے ظاہر ہونا ہے تو وہ بھی لیول ون اور ٹو پہ ہوگا موسٹ رابلی تو یہ ہے کہ وہ جیسے شیعتین اور عبلیس اور ان کی مدد سے انسانوں کو پریشان کر سکتا ہے ڈر آ سکتا ہے خوفزدہ کر سکتا ہے نعوذ باللہ گمراہ کرنے کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ قل ہو اللہ واحد یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو صورت ہے وہ پڑھیں اور آخری تین قل پڑھیں یعنی قل ہو اللہ واحد قل آوذ برب الفلق قل آوذ برب نازیتین اور صورت مکمل آپ پڑھتے رہیں تو آخری دو صورتیں جن آج شیاطین سے کشر سے پناہ کے لئے ہیں اور قل ہو اللہ واحد دجال سے پناہ دے گی کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے تو اس سے آپ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اور یہ ہر شخص کو پڑھنا چاہیے اپنے بچوں کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے اور اس چیز کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے یہ میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑی انکشاف کیا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور اس کی ایج اتنی ہو چکی ہے کہ وہ اب پریکٹس کر رہا ہے اپنے وہ جادو ٹونے شیاطین اور ابلیس ان کو ساتھ ملا رہا ہے اور اتنی پاورز اس کے پاس اس وقت بھی آ چکے ہیں کہ لوگوں کو ڈرا سکے ان کو ڈریمز کوئی خوابوں میں آکے کچھ جیسے بھی یعنی کہ لیمیٹیڈ حد تک لوگوں کو ڈرا سکتا ہے لیکن وہ ان لوگوں کو نہیں ڈراتا کہ جن کو اس بات کا اس راز کا پتہ ہے کہ کل ہو اللہ واحد یہ صورت پڑھنے سے آخری تین کل پڑھنے سے اس کی پاورز جو اس نے گین کی وہ ضائع ہوتی ہیں تو اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے گھر میں اس کا اتمام کریں گے بچوں کو یاد کروائیں گے سونے سے پہلے یہ تینوں کل پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا روایت میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر بھوک لیتے تھے اور پھر جہاں تک جسم پہ ہاتھ پہنچتا تھا وہاں پر پھیل لیتے تھے یعنی دم فرماتے تھے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آپ اگر درود شریف بھی پڑھ لیں السلام علیہ کا محمد تو انشاءاللہ فتنہ دجال سے شیعتین سے جادو دونے سے اللہ تعالیٰ شفاہ آتا فرمائے گا اور اس چیز کو ہلکہ نہیں لیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلیر کرے کہ کیا واقعی ایسا ہے اور اگر آپ کو بلیو نہیں بھی ہوتا کہ یہ باتیں ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا تو آپ پھر بھی یہ تین کل پڑھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ ضرور کریں ہر وقت دن رات کریں تاکہ آپ کی نسلوں میں یہ بات جائے یہی سوچ لیں کہ اگر آج نہیں آنا ابھی نہیں آنا بعد میں آنا ہے کبھی یا جیسے بھی تو آپ یہی سوچ لیں کہ آپ اس کو ابھی سے معمول بنائیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں اور آپ کی نسلوں میں یہ بات آئے کہ جب بھی اللہ نہ کرے وہ دور کسی کو اس میں یعنی کوئی بھی ہو ہم میں سے یا ہماری نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے تو ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے